فِي الْقَلْبِ مَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا Everything that is going inside your heart ہر وہ چیز جو انسان کے دل کے اندر جا رہی ہے کن دو رستوں سے؟ آنکھوں سے اور کانوں سے وہ ایڈوکیشن ہے وہ تعلیم ہے اَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ تم دیکھتے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے اوٹ کو کس طرح بنایا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح بنایا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوٹ کو دو وائپرز دیئے تاکہ وہ طوفانوں کے اندر بھی جی جائے تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18 دن کی شٹورج کے پاس فردی دئیئے اوٹ کو تم نے دیکھا نہیں آسمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھڑا کیا بغیر پلرز کے یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کام آئیں گی اس ماینس انسان کے دل کو کام پلے جانے کیلئے پلس ملے جانے کے لیے کہ کل کو کوئی ایسی چیز کھڑی کرنی ہو کہ تمہارے پاس ریسورس نہ ہو تمہارے پاس پیسے نہ ہو تمہارے پاس وہ صلاحیتیں نہ ہو اللہ اس دن کہے گا اگر مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو میں نے تو آسمان بغیر پلرز کے کھڑے کیے تھے اگر آج تم نے اس سے سیکھا ہوتا اس آسمان کی تخلیق سے آسمان کی کریشن سے تم نے سیکھا ہوتا تو اللہ وہاں پہ یہی بتا رہا تھا کہ میرے بندے جب تیرے پاس ریسورس ہوگا مال ہوگا تو لگا دیں جس دن مال نہیں ہوگا اس دن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بغیر پلرز کے کھڑا کیا تھا میرے بندے یاد رکھنا کہ جس دن تمہیں یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے کنٹرول نہیں رکھ سکتا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت بڑی چیز بنائی تھی پہاڑ بنائے تھی تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم یہ نہیں سوچتے تم نیشنل جیوگریفک کے چینلز دیکھتے ہو تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کس نے تم فٹوگریفر کی تعریف کرتے ہو کیا کیاپچر کی اس نے پچر کتنی اچھی پچر لی ہے کروڑوں کی پچر بکتی ہے ایک ایک پچر کروڑوں روپے کی بکتی ہے اس نے کیاپچر اتنی اچھی کی ہے تم نے یہ نہیں دیکھا جس خالق نے یہ چیز بنائی تھی وہ کتنا عظیم ہوگا یعنی یہ ساری چیزیں کیا تھیں انسان کی فطرت کو ٹھیک کرنے کے لیے تھیں تو ایڈوکیشن انسان کے دل کو ٹھیک کرنے کا نام ہے کس چیز سے سما اور بسر سے کان اور آنکھوں سے یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایڈوکیشن ہے جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی ایڈوکیشن ہے سکولز کالجز کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ مائنس سے پلس میں لے کے آئے اور دوسرا وہ دیفنس ایسا بنائے دل کے اندر کہ ہر غلط چیز جو بچہ سنے ہر غلط چیز جو معاشرہ اس کو بولے ہر غلط چیز جو اس کا نفس اس کو بولے وہ ڈیفرنشیئٹ کر سکے کہ اللہ کی بات کونسی اور شیطان کی بات کونسی ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے یہ ہے کام تعلیم کا یہ ہے کام علم کا بچوں اگر پڑھنا لکھنا کسی کو نہ آتا ہو کسی کو خالی read and write اگر وہ ان چیزوں سے نواقف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تو لکھنا پڑھنا انسان کو اگر art نہیں بھی آتا ہو میں یہ نہیں کر نہیں سیکھیں سیکھیں کیونکہ یہ کل کو جا کے آپ influence کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی hearing اور دیکھنے کی طاقت کے تحت لوگوں کے دلوں کو change کر سکتے ہیں لوگوں کے دلوں کو minus سے plus میں لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں اگر ایک انسان یہ کہے سننے کے بعد کہ نہیں جی میں سننا ہی نہیں چاہتا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے somebody standing here is telling you کہ جو یہ کام کر رہے ہو غلط ہے تم نے کہی مسجد گئے تم نے ایک بات سنی کہ یہ بات غلط ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کہی پکڑا اور کہا بیٹا یہ کام نہیں کر رہا یہ بات غلط ہے اب جو شخص وہاں پہ نہیں سنتا وہاں پہ ان کی بات نہیں مانتا تو اللہ کہتا ہے جو اس کے دل کو چینج کرنے کے لئے دو ٹولز تھے سمہ اور بسر اس کے کان اور اس کے اس کی آنکھیں ختم اللہ علیہ قلوبیہم وعلیہ سمیہم وعلیہ بساریہم اللہ کہتا ہے ہم اس کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں کانوں میں سیل لگا دیتے ہیں اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے دل کے اندر نہ گمراہی اس سے واپس باہر آ سکتی ہے اور یہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچو یہ سب قرآن کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھی ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم زندگی کے اندر کامیاب انسان بن سکیں تاکہ ہم چیزوں کو اچھی طریقے سمجھ سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں ایک اچھی زندگی گزار سکیں لوگ ہم سے انفلونس ہو کہ یار مسلمان ایسا ہے لوگ تو مسلمانوں کو دیکھ کے پہلے مسلمان ہو جائے کرتے تھے ہماری ویلیوز اور ہمارے اخلاق دیکھ کے دنیا کے اندر اسلام کس طرح پھیلا تھا کاروبار کرنے جاتے تھے صداقت دکھاتے تھے سچ بولتے تھے دھوکہ نہیں دیتے تھے لوگوں دیتے تھے کتنی گندے معاشرے میں اتنے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں چیز میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو بتایتے ہیں یہ چیز تو میں بیچ رہا ہوں یہ ڈیفیکٹ ہے کم پیسے مل جائیں گے لیکن ویلیوز کی کہیں گے یہ کم بھی اچھے ہیں وہ زیادہ گندے ہیں کم آجی ویلیوز کے ڈیفرنس ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے ایک کثیر تعداد کو وَلَكَذْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا ہم نے بہت بڑی تعداد کو اس دنیا کے اندر جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا تھا یعنی ان کو پنش کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ان کے پاس کیا تین چیزیں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ لہم قلوب ان لائے افقہون ابھیا ان کے دل تھے لیکن دلوں کے اندر سمجھ نہیں تھی دلوں کے اندر پلس والی ویلیوز نہیں تھی دلوں کے اندر صحی اور غلط کی تمیز نہیں تھی اور اگر ٹھیک کر سکتا تھا تو ان کی آنکھیں تھی وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تھی لیکن آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ دیکھتے نہیں تھے صحیح اور غلط جب ان کو کوئی بتایا تھا یہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہماری آنکھوں میں کیا ہے پردہ ہے جب ان کو کوئی سناتا تھا ان کے کان ہے لیکن کانوں سے یہ کیا نہیں کرتے سنتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پتہ ہے ایسے شخصوں کیا سمجھتے ہیں بھلے بہت پڑا لکھاؤ بھلے بہت علیم یافتہ ہو دنیا کی نظر میں لیکن جس نے رول آف ایڈوکیشن کے اندر صحیح معنی میں گردار دانی کیا جس نے ایڈوکیشن کے رول کو سمجھا ہی نہیں کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اولائکہ کلعنام یہ جانوروں کی طرح ہیں انسان نہیں ہے آپ سے ہم نے کہا آپ سے ہم کہہ رہے ہیں مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا تاکہ میں لوگوں کو پڑھاؤں اللہ تعالیٰ میرے علم اضافہ کر ہمیں بھی دعا سکھائے گی کیوں تاکہ ہم جانوروں میں سے نہ ہو جائیں تاکہ وہ آدم کا شرف باقی رہے جس پہ فرشتوں کو جھکایا گیا تھا تاکہ وہ ویلیوز باقی رہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے جانوروں کو نہیں دی تھی دی تھی لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی تھی جانوروں کی ویلیوز نہیں ہوتی انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں تو بچوں جس نے ایجوکیشن سے تعلیم سے اپنی ویلیوز کو سٹرونگ کیا اپنی زندگی کے اندر اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اچھا کیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تفریق کی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور زندگی میں لوگوں کو انفلونس کیا اپنی زندگی سے کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ آپ کی زندگی پہ رش کرتے ہوں یار کتنا اچھا انسان ہے کتنا زبردست انسان ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا سا ہمیشہ اچھائی کی بات کرتا ہے ماں باپ کے پیسے ضائع نہیں کرتا سکول آتا ہے تو پڑھنے کے لیے آتا ہے جب ٹائم ملتا ہے تو اس کی اوپر جو ہے تھوڑا سا مزاگ شغل وغیرہ کر لیتا ہے لیکن باقی اس کو پتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کے ٹیچر اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں وہ پیٹ پیچھے پہ ٹیچرز کا مزاگ نہیں اڑاتا وہ پیچھے چوک نہیں مارتا جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ماشلہ سے بہت ہوں گے اس میں سے ہم بھی تھے ایک زمانے میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو سادزہ کی قدر نہیں کرتے تھے اسادزہ سے بتتمیزی کرتے تھے اور فخر کرتے تھے بڑی ہم ہم نے کامیابی حاصل کی ہم بڑے زبردست آدمی ہیں ہم نے ٹیچر کو ڈاؤن کر دی ہم نے اس کی عزت گرا دی ہم نے اس سے بتتمیزی کر لی ہم نے اس کو غوری کرا دی ہم نے یہ کر دیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اس تعلیم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا کیونکہ آخری جملہ آپ میرا سننے یاد رکھئے گا گناہوں کا غلط چیزوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن عذاب باقی رہتا ہے اور جو نیکی ہے جو اچھائی ہے جو اچھے کام ہیں ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے لیکن مزہ اور ریوارڈ اور جنت اور ثواب اور نیکیاں وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں تو کبھی بھی شورٹ ٹرم کے اندر اپنی ویلیوز کو کمپرمائز نہیں کرے گا اپنے والدین اور اپنے اسادزہ کا نام روشن کیجئے گا بتائیے گا دنیا کو کہ میں تعلیم یافتہ انسان ہوں میں غلط تو غلط بولتا ہوں صحیح کو صحیح بولتا ہوں کیونکہ ایڈوکیشن نے میری زندگی میں صحیح رول ادا کیا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین